اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایسی ایف بائی ڈیویزن میتھر کیسے نکال سکتے ہیں تو اب یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈیویزن میتھر کیا ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو پچھلے والے ہم نے جو کوئیسٹر نکال لیتے ہیں وہ بہت آسان تھے ٹھیک ہے نا تو جیسی جیسی ہمارا پر ایکسپریریشن مشکل ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو ہم نے ڈائریکٹ سولف کر لیا تھا ان کو ٹو کو الگ کر لیا ان کی پاور الالگ کر لی تھی ٹھیک ہے پھر ہم نے اس میں فارمولے لگائے پھر فارمولے لگائے ٹھیک ہے اب یہ اس سے بھی زیادہ تھوڑی مشکل ہو گئی ہے تو تب ہی ہم اس کے ایسی اے فائنگ آؤٹ کرنی کی نہیں ہے ڈیویزن میتھر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ بلکل آپ کو پورا لیکچر سننا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ڈیویزن آنی چاہیے ٹھیک جب ہی آپ اس لیکچر کو انڈرسکین کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ڈیویزن میتھرک کے جو ہمارے پاس پچھلے لیکچر ہے وہ سنیے پھر آپ ہی لیکچر سنیے تو ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو اگزامپل لیے ایک اگزامپل میں نے یہ لیے اور اگزامپل یہ لیے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس اگزامپل کو سوالز کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہ ہمارے پر دو ایکسپریشن ہے اس میں ہمارے پر تین ایکسپریشن ہے تو آج اس میں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس highest degree والی جو پولی نمیال ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں پتہ نہیں ہے کون سا اور کون سا تقسیم ہونے والا ہے اور کون سی جو ہمارے پر ایکسپریشن ہے وہ تقسیم کرنے والی ہے تو ہم اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پر جو ہائیسٹ ڈگری والی جو ایکسپریشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیوگرینٹ ہوتا ہے اور جو اس سے جو لویسٹ ہوتی یعنی یہ ڈو ہے اس کے اندر 3 ہے تو یہ ہمارے پر ڈیوائزر ہوگا اور یہ ڈیوگرینٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ان دونوں میں اس کی جو ڈگری ہیں وہ 3 تھی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی کو بھی ڈیوائزر بنا لو اور کسی کو بھی ڈیوگرینٹ بنا لو تھیری کے جسے اس کے اندر 3 ایکسپریشن ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اچھا اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان جو یہ جو ڈیوائزر ہے اس کو ہم اس سے اس کو اس سے ڈیوائی کریں گے کیونکہ لویسٹ ڈگریز کی تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کا ڈیوائزر ہوگا جو ڈیوائزر ہمارے پاس زیرو لے کر آ جائے ڈیوائی کروائے تو یہی اس کا ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ ضروری تھوڑی ہے اگر اس سے ڈیوائی کریں گے تو ہمارے پاس زیرو ہی ڈیوائی کریں گے تو پھر اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے جیسے ڈگری کم ہوتی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ڈیوائی اور ڈیوائیزر چینج ہوتے جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھئے کہ کہ کس طریقے سے ہم سولف کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ تو چلی شروع کرتے ہم اس کو لکھتے ہیں اس کو اندر لکھ رہیں گے ہم ڈیوائی گنگ کو ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈگری والی وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیوائی مائنس سیکس اب ہم دیکھئے سیمپلی کیا کریں گے اچھا اس میں ایک بات دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایکسپریشن لکھی ہو تو آپ اس کو سب سے پہلے جسینجنگ اوڈر میں لکھیں گے ٹھیک ہے نا بڑی سے چھوٹے کی طرح تو اب یہ ایکس ایکس سے ملکی پلائی آگوا اس کا مہتر یہ ہے اس کو ایک میں آپ چیز سکھا ہوں کہ یہ تھیری ٹھیک ہے اس کی پہلی اس فرس کے نمی سے جوائی ہوتے ہی تو ہمارے پاس کیا بتے گا ٹو ایک پاور کینسی تو ہمارے پاس صرف ایکس بچے گا اس میں تک سے آپ لوگوں سے کبھی غلطی نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایکس بچے گا اس کو اس سے ملکی پلائی کرانے کے بعد ہمارے پاس ایکس کیوں باز آ جاتا ہے کہ اب یہ باگی بہتے ہیں ملکی پلائی ہو تو ہمارے پاس کیا جائے گا سہ دی ایکس سکویر ہو جائے گا پھر مائنس ٹوئینٹی ایکس ٹھیک ہے سائن چ注意 ہوں گے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس یہ ہے مائنس اور یہ پلس پر کینسل ہی یہ ہماری پاس کتنا ہو جائے گا مائنس ناین سکوشρη ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا تھرٹی ایکس پلس تھرٹی ایکس تھرٹی ایکس ہو رہا ہے نہیں یہ ہمارے پاس تھا یہ ہمارے پاس پلس ایک تھا سوری پلس ایک تھا پلس ایک ہے تو صرف یہ ہم سے مسٹیک ہوئی تھی تھوڑی سی تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ لوگ جانتے ہیں تھرٹی سیکس ایکس اب ہمیں اب دوبارہ سے پڑھنا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ نائن ایکس ہے نائن ایک سکوئر اب ہمارے پاس ایکس ہے اس میتھرک سے آپ کریں گے تو آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی یہ ایکس ایکس سے کینسل تو ہمارے پاس صرف کیا بچے گا مائنس نائن اگر میں مائنس نائن سے اس کو ملٹی پلائے کراؤں گا تو میرے پر مائنس نائن سکوئر آ جائے گا اس میتھرک کے ذریعے اس کو ایسے مائنس نائن اس سے ملٹی پلائے ہو تو ہمارے پاس یہ ہوگا مائنس ٹونٹی سیون ایکس ٹھیک ہے اور ٹونٹی ایٹ سے ہمارے پاس ملٹی پلائے ہوگا نائن ہمارے پاس آئے گا ٹو فیفٹی ٹو ٹھیک ہے ٹو فیفٹی ٹو اب ہمارے پاس اس میں سمپلی کیا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں سائن چینج ہوں گے ہمارے پاس کس کا تھا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس مائنس ہو جائے گا یہ دونوں کینسل پلس نگیٹیو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا آپ لوگ جانتے ہی ہمارے پاس ہو جائے گا یہ آئی ٹھیک ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ صرف کیا بچ رہا ہے پلس ٹو فائف ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ایک ریمینگر بچائے ٹھیک اب ہمارے پاس ریمینگر زیرو تو نہیں آیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے ہم کومن لے لیں گے سکس کی تھری اب اندر ہمارے پاس کیا بچے گا ایکس اندر ہمارے پاس ایکس کومن بچے گا اور پلس ہمارے پاس کیا بچے گا ٹھیک ہے سوری فور تو بچے مانگر ہمارے پاس ریمینگر زیرو نہیں آیا اب ہمارے پاس یہ ایک اور ایکسپریشن بن گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو آئیس ڈگری وہ ہوا نے اب یہ جو ہے ہمارا جو ڈوائیزر تھا یا یہ ہمارا ڈوگینگ تھا ڈوگینٹ بچائے نا یہ ہمارا کیا ہو جائے گا ڈوائیزر بن جائے گا ٹیک ہے نا تو اب ہم میں کیا لکھوں گا ہیدھر اس کو میں مٹا لوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس آخری میں کچھ بچتا ہے تو ان میں سے ہم آئیس کومن لکا لیں تو جو میرے پاس سکس کی تھری دائیس سب سے بڑا اس میں سے دونوں میں سے میں نے کومن لکا لیا ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا بچا یہ بچا مائنس ایکس منس فور تو اب یہ میرا ڈوائیزر بن جائے گا اور جو میرا ڈوائیزر تھا جب تک ہمارے پاس 190 نہیں آجائے گا یہ ہمارے پاس کیا تھا فور ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے ہمارے پر یہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا نا ڈیوی گنگ تھا ابھی ہمارے پر ڈیوائیزر بن گئے کیونکہ اس کی پاور کم ہو گئی ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈگری کی جو پولینومیل ہوتی ہے آپ جب تک اس کو ڈوائیڈ کرنا ہے کہ ڈوائیزر کی جو ڈگری ہے وہ ڈیوی گنگ سے کم ہو جائے ڈیوی گنگ بن جائے گا اور یہ ڈیوی گنگ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ اس فردر اور نیچے سول ہو سکتا تو ہم کرتے کیوں اب نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اب اس کی پاور ہمارا پر صرف ون بچی اور اس کی ٹو ہے ابھی ہمارا پر اس کو سول نہیں کر سکتا ابھی ہمارا پر ڈیوی گنگ بنے گا یہ ڈیوائیزر بنے گا تو اب دیکھیں میرے پاس اس کو ایکس اپلان کنے گناہ آنے کے بعد میرے پاس ایک سکوئر آیا ہے پھر اس کے مائلس 4 کے ساتھ ملکی پوڑیا ہوگا تا میرے پاس کیا بن جائے گا 4x ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سائن چلی جنو گی ہمارا ماینس ہی ہمارا پاپی لس یہ بن سل ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا سیبین ایکس ٹھیک ہے یہ سیبین ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پھلاس پھلا سے دونوں اور 4-28 کے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ ایکس کو مجھے اتنی دفعہ پڑھنا ہے دیکھیں میں اس میتھر سے آپ کو بتا جوں ٹھیک ہے ایکس کو میں اس کو میں نے کینسی ہمارے پاس کے بچے سی مین ان دونوں کو ملکی پلایا گا تھا میرے پاس سی مینک سا جائے گا تو میرا پاس بسی چاہتے ہیں پلس سی مینک ملکی پلایا کروں گو تو میرے پاس ایک سائے گا پھر سیویں ان سے ملکی پلائے ہو تو میرے پاس کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا مائنس ٹھونکی ایٹ ٹھیک ہے سائن چین ہوں گے پلس ہو جائے گا یہ مائنس ہو جائے گا یہ کینسل ہمارے پر ریمنجر کیا بچا زیرو بچا اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا ایسی ایف ہے یا ہمارے پاس اس کا ایسی ایف ایسی ایف ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے پر ریمنجر زیرو لے کے آ گیا